برائیوں کیا کیا چیزیں آگئی ہیں لیکن ان سب چیزوں سے بچنے میں جہاں ہمیں خود سے کوشش کرنی ہوگی بہتر محول دینا ہوگا اچھے اخلاق اچھے کردار دینے ہوں گے وہاں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنانا ہوگا اپنی بیٹیوں کو ماں کو باپ کو اپنا دوست بنانا ہوگا ان کو اپنا ہمراض بنانا ہوگا ان کو اتنا اعتماد دینا ہوگا کہ تم اپنے دل کی بات مجھے بتا سکتے بتا سکتی ہو کوئی لڑکا پسند ہے مجھے بتا سکتی ہو بڑکی پسند ہے مجھے بتا سکتے ہو تمہیں جو کوئی غلط راستے پر لگانا چاہ رہا ہے یا تم کسی راستے پر چلنا چاہ رہے ہو اس کے متعلق مجھ سے مشاورت کنسلٹینسی اور مجھ سے تبادلہ خیال کر سکتے ہو اسے آج کی زمان میں کہتے ہیں مجھ سے وہ راز شیئر کر سکتے ہو تو یہ کیا کر سکتی ہو جب تک یہ اعتماد ہم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے کہ بچہ دور ہو گیا بچہ کمرے کی کنڈی لگا کر رکھتا ہے بچہ بہت دیر دیر تک سویا رہتا ہے بچہ یا بچی دیر سے گھر آتا ہے اور مختلف لوگوں مختلف فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں جانا یا ان کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے لیکن اس کی وجہ تب غور کریں گے باریک بینی سے گہرائی میں تو اس چیز کا خیال اب رکھنا پڑے گا اگر ہم ابھی تک ان مسائل سے دوچار نہیں ہوئے آج ہی سے اپنی ترطیب اپنی روٹین اپنے روئیے اپنے جذبات اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کر لیں دوستانہ محول بنا لیں اور اگر ہم ان مسائل سے دوچار ہو چکے ہیں دلدل میں دھس چکے ہیں کہ نشا جوا شراب اور دیگر چیزیں موجود ہیں تو پھر جہاں روئیے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو بار بار روک ٹھوک سے بھی روٹنا ہوگا ہمیں بار بار اس کو کہنا نہیں ہوگا کہ آج پھر لیٹ آئے آج پھر شراب پی آج پھر نشا کیا آج پھر ترہ یہ دوست آگیا نہیں ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہم اس کو اس لیول پر جا کر کھیچ سکے کیونکہ اگر کھیچیں گے وہ ٹوٹ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا خیر بات کہہ دے گا لڑکہ چلا گیا آپ کا مستقبل تباہ ہوگا لڑکی چلی گئی آپ کی عزت تباہ ہوگا لہٰذا ان دونوں چیزوں پر پنجابی میں کہتے ہیں بریک پر پیر رکھو اور اب ذرا آسرہ اور صبر کرو اب یہ کام کرلو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے اہدنس صلاتر مستقین روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلائیں پلائیں باقی لوگ بھی کھا سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی نقصان نہیں لیکن اسپیشلی اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کو وہ محبت پیار جذبات دیں کہ یہ محسوس کرے کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے یہ پیار نہیں دیا ہے تو انشاءاللہ گیارہ سے اکیس دن کے اندر کوئی بدعادت ہے کوئی نشہ ہے کوئی جوا ہے کوئی غلط عادت ہے اس سب چیزیں چھپ جائیں گی اور اگر یہ لڑکا ہے لڑکی حرام تعلق میں کہیں باہر ہیں کے حکم سے آپ کے تمام معاملات درست ہونے شروع ہو جائیں گے جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے اٹیشمنٹ ہو گئی ہے آپ کی طرف رغبت ہو گئی ہے آپ کی بات سن لیتا سن لیتی ہے تو پھر اس کو پیار محبت سے لائٹ مون میں محبت پیار سے سمجھانا اور اتنا کھانا کھلانا یعنی اتنی نصیحت کرنا اتنا اس کے دل دماغ میں اتارنے کی کوشش کرنا جو اس کا دماغ اور دماغ کا حازمہ برداشت کر سکے اگر وہ کاٹ کا شکار ہو رہا ہو بور ہو رہا ہو اس سے پہلے پہلے اپنے اس بات کو اس نصیحت کو اس بات کو بند کر لینا تاکہ اس کے دل میں تڑپ ہو کہ میری ماں اور بات کرے میرا باپ اور بات کرے مزید میرے سے کوئی گفتگو کرے اس سے پہلے پہلے آپ نے رکنا ہے تاکہ اس کے اندر یہ کسک باقی رہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی ہمیشہ کے لیے ہوں گی اللہ پاک خیر فرما دے گا دیارہ یا اکیس دن اس کا معمول بنائیں